علمی ڈائری کے موزز دوستوں میں ہوں جہازے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اکراب دنیا میں تہذیبوں کے اوبار ان کی ترقی اور ان کے پھیلاو میں دھاتوں کا بڑا حصہ ہے کانسی نے انسان کو پتھر کے زمانے سے نکالا اور اسے نئے اوزار ہتھیار دیئے جن کی مدد سے اس نے اپنی زندگی کو صدارا کانسی کے زمانے اور اس سے جڑی تمام تہذیبوں کو تفسیری جاننے کے لیے اوپر دیئے گئے لنک پر ضرور کلک کریں دوستو کانسی نے جن تہذیبوں کو پیدا کیا وہ چند علاقوں میں سمٹی ہوئی تھی یعنی میسپوٹامیا، مصر، وادی سندھ اور چین اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تہذیبیں ان علاقوں میں ابریں کہ جہاں دریا تھی اور کھیتی باری کے لیے پانی کافی مقدار میں تھا جب لوہے کی دھات دریافت ہوئی تو اس نے تہذیبوں کی ترقی میں بہت حصہ لیا دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ علاقوں کے لوگوں کو لوہے کے بارے میں دو ہزار قبلس مسیح میں پتا تھا جبکہ چودہ سو قبلس مسیح میں ایک قوم جس کا نام ہٹیس تھا یہ موجودہ ترکی کے رہنے والے تھے ہٹیس کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے گھوڑے کو صدا کر اسے سواری، کھیتی باری اور جنگوں کے لیے استعمال کیا ورنہ کانسی کے زمانے میں گھوڑا انسانی اور تہذیبی زندگی میں نہیں تھا اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ لوہے کی دھات اور گھوڑے نے مل کر انسانی تہذیب کی رفتار کو تیز کیا اسی سلسلے میں ہم آپ کو لوہے کا زمانہ اور اس زمانے میں پیدا ہونے والی گمنام تہذیبوں سے آپ کو آگاہ کریں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب دوستو ماہر اثار قدیمہ اور مورخ لوہے کے زمانے کی شروعات بارہ سو قبلس مسیح سے کرتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں اس کے اوزار اور ہتھیار فلسطین، شام، ترکی، عراق اور یونان میں استعمال ہونا شروع ہو گئے تھے ایک ہزار قبلس مسیح میں ہندوستان میں گنگا اور جمنا کے میدانی علاقوں میں آئے اس لئے اثار سے پتا چلتا ہے کہ لوہے کے اوزاروں کی مدد سے جنگلات کو صاف کر کے انہیں کھیتی باڑی کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا لوہے سے بنے ہوئے اوزاروں میں حل، درانتی، حابڑا، کلھاڑی اور خرپی وغیرہ قابل ذکر ہیں لوہے نے کاریگروں کو پیشہ ورانہ اوزار دیئے جن میں ہتھوڑا، کیلے، انی، آرہ، تیز تھار والے چاکو اور چھوڑیاں تھی اس دات کی وجہ سے ہتھیاروں میں بھی تدیلی آئی اور اب جو ہتھیار بنے وہ زیادہ صفت مضبوط اور خطرناک تھے لوہے کے ان اوزاروں کی وجہ سے ایک طرف تو انسان نے اپنی محنت کی بجھت کی ناظرین کرام لوہے کی تہذیب کانسی کے مقابلے میں زیادہ پھیلی اور ایشیا سے نکل کر یورت تک جہ پہنچی یہ اس تہذیب کا پھیلاؤ تھا کہ ایران اور یونان کا پڑا لکھا شخص اب خود کو محدود علاقے کا باشندہ تصور نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ایک پھیلی ہوئی اور بڑی دنیا کا باشندہ تھا جس کے اور دوسری تہذیبوں کے لوگوں کے درمیان مشترک قدریں تھیں اس تہذیب کی جو اہم خصوصیات تھیں ان میں ایک تو خود لوہا تھا کہ جس نے فنی اور تقنیقی طور پر تہذیب کو آگے بڑھایا جب تہذیب آگے بڑھی تو اس میں ایک اور اہم اضافہ یہ ہوا کہ زبانیں جو اب تک بولی جاتی تھیں وہ اب لکھی جانے لگیں زبانوں کی لکھے جانے کے نتیجے میں عدب، تاریخ، ڈراما اور فلسفہ کے علوم پیدا ہوئے اب ریاست کی تاریخ بھی لکھی جانے لگی اور زبان قوم کی شناخت کا کام حصہ بن گئی زبان کی لکھائی کی وجہ سے تہذیبوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا کہ جس نے تعلیم پر اپنا قبضہ جمع لیا اور اس کی مدد سے وہ ایک موراد یافتہ طبقہ ہو گیا جیسے ہندوستان میں برحمت دوستو برحمت ذات کیا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیلی جیٹیل ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے اب تک عام لوگوں کے لیے پڑھنا لکھنا اور تعلیم حاصل کرنا مشکل تھا اس لئے صرف عمرہ یا پجاریوں کے لڑکے ہی اس کو حاصل کر سکتے تھے دوستو لوہے کے زمانے کی کا اور اہم اجاز سکہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے سکہ جاری کیا وہ لیڈیا کا بادشاہ کروسس یعنی کارون تھا یہ سکھ کے سونے اور چاندی کو ملا کر بنائے گئے تھے لوہے کے زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں ریاستوں کا وجود عمل میں آیا ریاست کے اداروں میں فوج اور نوکر شاہی یا سرکاری عہدے داروں کا طبقہ اہم ادارے تھا فوج کے پاس ہم لوہے کے ہتھیار تھے جن کی مدد سے حکمران یا بادشاہ ایک طرف تو اپنی ریایہ کو کنٹرول کر کے اسے اپنے ماں تحت رکھتا تھا دوسری طرف وہ ہمسایہ ریاستوں پر حملے کر کے ان کی زمینیں مال اور لوگوں کو قیدی بناتا تھا اس لئے اس زمانے میں جنگ روز مرہ کا معمول بن گئے یہ جنگیں اب بڑی خون ریز اور ہونناک ہوتی تھی لوگوں کو قتل عام شہروں کا جلائے جانا عورتوں بچوں اور فوجوں کو غلام بنانا دستور بن گیا جن ریاستوں کے پاس مضبوط اور طاقتور فوج تھی انہوں نے فتوحات کے ذریعے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی اور خود کو تاریخ میں عظیم فاتح کلوایا اسی زمانے کے حکمران جنہوں نے بڑی سلطنتیں بنائی بڑی شان و شوقت کے ساتھ اپنے بسائے ہر شہروں کے محلات میں رہتے تھے اپنے محلات و مغات فرنیچر زیورات اور ہتھیاروں کے لئے یہ بہترین کاریگر ملازم رکھتے تھے ایران کے بادشاہ داریوش کا محل اس کی سلطنت کے مختلف علاقوں سے آئے ہرے کاریگروں نے ہی بنایا تھا ناظرین اکرام ایک اہم تدیلی سماج کی تقسیم بھی تھی یہ مختلف طبقوں میں بٹ گیا یعنی طاقتور اور حکمران ایک طرف اور کمزور اور غریب دوسری طرف خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو پیداوار میں حصہ لیتے تھے جیسے کسان اور کاریگر ان کا سماجی رتبہ سب سے کم ہو گیا اب ہاتھ سے کام کرنا زلط کا باعث ہو گیا یعنی جو کام نہیں کرتے تھے وہ باعث ذات اور قابل احترام تھے اور جو کھیتوں میں کانوں میں اور دکانوں میں کام کرتے تھے وہ کمی ہو گئے اور ان کی محنت کی کمائی پر طاقتور لوگوں نے کبزہ کرنا اور اسے ہتھیانا شروع کر دیا ان پیسے ہوئے لوگوں میں سب سے گرہ ہوا طبقہ غلاموں کا تھا یہ جنگی قیدی بھی ہوتے تھے اور وہ لوگ جو کہ کرز ادا نہیں کر سکے تھے اور سزا کے طور پر غلام بنا لیے گئے تھے یہ غلام بغیر کسی معافظے کے کھیتوں کانوں اور ورکشاپ میں کام کرتے تھے انہیں فوج میں بھرکی کر کے لڑایا بھی جاتا تھا اس غیر مصاوی تقسیم کی وجہ سے سماج میں ہمہنگی نہیں تھی کسان اور غلام اکثر بغاوتیں کرتے رہتے تھے جنہیں سختی سے کچل دیا جاتا تھا دوستو یہ تھی لوہے کے زمانے کی اتدائی ویڈیو اگلی ویڈیو میں ہم لوہے کے زمانے سے مطلق بات کریں گے ہندوستان کی ویدک تحزیب اور اس میں پیدا ہونے والی ہندو ذاتوں کا جس میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے مشہور ترین تحزیب آریہ تحزیب کا جو کہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ